میرا کہنا یہ ہے کہ ایک طرف MQM پاکستان ہے جو یہ کہہ رہی ہے ہماری جائدادیں ہیں دوسری طرف MQM لندن ہے جس کا conflicting ایک statement ہے یہ position ہے وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ شہیدوں کی امانت ہیں تو میں نے جو اس میں موقف لیا ہے وہ یہ ہے کہ اول تو یہ پیسہ آرانی چاہیے تھا transparency ہوتی سب کو پتا ہوتا چلیں خیر یہ مرحلہ اب تو نکل گیا دوسرا یہ تھا کہ outside code یہ settlement ہو جاتا بہت اچھی بات تھی کیونکہ کہتے ہیں کہ آپ جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو آپ اپنا ہی پیڈ جو ہے وہ کھولتے ہیں تو یہ گھر کی باتیں باہر نکلیں تیسرا اس میں جو ایک important کہ دونوں party ہیں تقریبا half a million pounds legal cost پر خرچ کر رہی ہیں جو پاکستان کے 28 کروڑ روپے تقریبا من جاتے ہیں تو پہلی ہی مسائل ہیں اس میں 28 کروڑ روپے مزید خرچ کر رہے ہیں